ہندوستان میں جب تین طلاق کے خلاف دیش کی سرکار کا سہارہ ملا تو تمام ایسی مسلم محلاؤں نے سامنے آ کر مجبوطی سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا جو شوہر اور سسرال والوں کے ستم کا شکار ہوئی تھی تین طلاق کے خلاف کھڑی ہوئی دیش کی تمام مسلم محلاؤں کے نام میں ایک نام نیدہ خان کا بھی ہے جنہیں لے کر ایک بار پھر چرچہ جو رو پر ہے تین طلاق کے خلاف کسی چٹان کی طرح مجبوطی سے کھڑی رہنے والی نیدہ خان نے بی جے پی کیا جوائن کیا کچھ مسلم سماج کے لیے کافر بن گئی اب یا تو توبہ کریں یا پھر ہک کا پانی بند جس بی جے پی میں کیندر سے لے کر راجے تک کئی مسلم چہرے منتری اور پدادھکاری ہیں اس پارٹی میں شامل ہونے والی نیدہ خان آج کچھ مسلم سماج کے لیے کافر بن گئی ہیں ان کے بی جے پی میں شامل ہونے اور چناوں میں سمرتھن کرنی کو لے کر اسے گئر اسلامی بتایا جا رہا ہے جس کے لیے نیدہ خان کو توبہ کرنا ہوگا تین طلاق کے خلاف لگاتا لڑائی لگتا ہے نیدہ خان کو ایک بار پھر سے دھمکی ملی ہے آئیے ہمارے ساتھ موجود ہے نیدہ خان جی ان سے بات کرتے ہیں بھائیہ میری مامو کی بیٹی کی شادی تھی اور جیسے کی مامو کی بیٹی کی شادی ہے تو میں زائر سی بات ہوں وہاں پر جاؤں گی جب میں وہاں جاتی تو میرے مامو کے بیٹے کا ہی کہنا تھے کہ توبہ کرے بنا تمہیں ہم بیٹنے نہیں دیں گے شادی میں اور تسلیم میاں اور ارسلان شیران اور اپنے مامو کا وہ نام لیتا جیسی تسلیم اس کے خالو ہیں جیسی میری ممی اس کی بوا ہے ان کا صاف صاف کہنا تھے کہ نیدہ نے جو بھاچپا جوائنگ کری ہے یہ ایک غلط کام ہے اور اس نے سمرتن بھی کرائے ہو اور پرچار بھی کرائے یہ گیر مسلمانی کام ہے اس کے اوپر اسے توبہ کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی اسے ہم شادی میں شامل ہونے دیں گے اس بات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو کافی ڈھیر ساری بھیڑ وہاں جوان ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے وہاں پولیس کو بلا لیا جب پولیس کو بلایا تو ماملہ تھوڑا کابو میں آیا اور پولیس کے جاتے پھر سے وہی بات بگڑنے لگی جسے دیکھ کے میں نے واپس آ گئے اس کے بعد مقدمہ پجکرت کرائے ہو وہاں پہ بھیڑ اتنی ہو چکی تھی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون اتنی بھیڑ میں کچھ بھی کر سکتا تھا موم لنچنگ جیسی سیچویشن بن گئی تھی لیکن پولیس کے آتے ہی تھوڑا ماملہ سمل گیا تھا لیکن اس کی دوسرے دنی ولیمہ تھا تو انہوں نے ساس طور سے کہلوا دیا تھا کہ اگر ولیمہ میں آئی اور توبہ نہیں گری تو وہ واپس جانے نہیں دیں گے مجھے لگتا ہے کہ پرطانڈہ کا بہت بڑا کارنڈ یہ کہ آج تک ان کے پر ایک سکت کاروائی نہیں ہوئی اور سکت کاروائی نہ ہونے کا یہ کارنڈ ہے کہ ان کے پیچھے ایک بھیڑ ہے بھیڑی ان کا چہرہ ہے اور بھیڑی ان کا وجود ہے جس کے کارنڈ ان کے اوپر کبھی کاروائی نہیں ہو پائے پولیس پرشاسن کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ارسٹ کسی کو بھی کریں گے تو وہ محل بگاڑ دیں گے جس کے اوپر لائن آرڈر ڈسٹربنس کی بہت بڑا مجھے لگتا ہے ایک کارنڈ رہا ان کی ارسٹ نہ ہونے کی وجہ تو یہی وجہ ہیں جس کے کارنڈ وہ میرے اوپر پرطاڑیت کرتے آئے ہیں 6-7 سالوں سے اور اتنے مقدمے ہو چکے ہیں کہ 17-18 مقدمے ہو چکے اس میں ارسٹ نہیں ہوئے آج تک اور اگر یہاں سے کوٹ سے بھی سممن جاتا ہے تو وہ پولیس کو بول دیتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نہیں ہیں موجود ہوتے ہیں ایک دن پہلے ہی تاریخ پہ آئے ہوتے ہیں کوٹ لیکن کہہ دیں گے پولیس کو کی موجود نہیں ہے اس طریقے کی چیزیں ہوتی آئی ہیں یہ تھی نیدہ خان جو بتا رہی تھی کہ انہوں نے ابھی تک 17-18 مقدمے درج کرائے ہیں لیکن کسی بھی مقدمے میں کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے جس وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے بلند ہیں جیتین برمان ڈیلی انسائیڈر بریلی درگاہ آلہ حضرت کی بہو نیدہ خان نے اپنے پتے اور کئی سسرال والوں کے خلاص ایک ریپورٹ درج کروائی ہے اس میں نیدہ خان نے سسرال والوں پر بھاجپا میں شامل ہونے پر توبہ نہ کرنے پر ان کے ماما کی بیٹی کی شادی میں شامل نہ ہونے دینے اور اپنے موریدوں سے انہیں مروہ دینے کی دھمکی دینے کا آروپ لگایا ہے ڈیلی انسائیڈر سے بات کرتے ہوئے نیدہ خان نے بتایا کہ ماما کی بیٹی کی شادی میں شامل ہونے پہنچی نیدہ کو توبہ کیے بینا شادی میں شامل ہونے سے منع کر دیا گیا نیدہ خان نے توبہ کرنے سے منع کیا تو بوان بڑھ گیا پولیس آئی معاملہ شانت ہوا لیکن پولیس کے جاتے ہی ایک بار پھر ماحول گرم ہو گیا جس کے بعد دوبارہ پولیس کو آنا پڑا اس کے بعد آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی یوپی اور دیش دنیا کی تمام تاجہ ترین خبروں کے لیے گوگل پلی سٹور سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ہمارا تیجی سے اُبھردہ نیو جائب ڈیلی انسائیڈر